اسلام علیکم ناظرین میں ہوں دل نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ایدر انفو ٹی وی یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے ناظرین پرائیویٹ حاج عمرہ اسسوییشن کے لیے ایک بڑی خوش خبری آئی ہے اور وہ خوش خبری کیا ہے پرائیویٹ حاج اسسوییشن کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے وزیراعظم عمران خان سے اپیل کر دی ہے کہ پرائیویٹ حاج اسسوییشن کو جبلاد سود کوئی کرزے بھی دیے جائیں دو سال کے لیے اور اس کے علاوہ جو ایج کی لیمٹ ہے ایج کی لیمٹ کم ہونے سے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور پاکستان سے لوگ عمرے کے لیے نہیں جا رہے ہیں انڈونیشیا اور ملیشیا سے جو ایج لیمٹ ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور پاکستان سے بھی اس کو ایکسٹینٹ کروایا جائے اور پچاس سال کے جگہ ساٹھ سال کروایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ عمرے پہ جا سکیں نظرین امید تو یہی کی جا رہی ہے جن لوگ اس ذریعے معاش سے منسلک تھے ان کے لیے بہت زیادہ ایک اچھی خبری آئے گی اور پاکستان میں بھی ایج لیمٹ جو ہے وہ ساٹھ تک کر دی جائے گی اب دیکھیں مزیر عظم عمران خان کس وقت یہ سٹیپ اٹھاتے ہیں امید کرتے ہیں کہ جلد اس کا بھی حل نکل آئے گا اور ہمارے جو بھائی لاکھوں کی تعداد میں اس وقت پیٹھے ہوئے ہیں بروزگار ہیں پرائیویٹ حاج عمرہ کے ان کے آفزز تھے ان کے ٹورز کے آفزز تھے ان کے قربار بہت محدود ہو کے رہ گیا ہے وہ بھی انشاءاللہ جلد دوبارہ اسی آب اتاب کے ساتھ آئیں گے جس آب اتاب کے ساتھ پہلے عمرہ اور حاج عمرہ ہوتا تھا نظرین ویڈیو اچھی لگئے تو چینل کو کریں سبسکرائب تاکہ اس کے بعد والی آنی والی ویڈیو آپ تک پہنچ دی رہے ہیں مجھے دیں انجازت اللہ حافظ اللہ نکے بعد